ہمارا کیا آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں دیکھیں یہ بات تو اس طرح سے ہے کہ آج سے تقریباً دو سو سال پہلے ہی پاکستان انڈیا کی جو کا جو طبقاتی دھانچہ ہے وہ تبدیل ہو چکا جب برطانیہ کی یہاں پہ حکومت بنی اور یہاں پہ جو خام مال وغیرہ تیار ہوتا تھا وہ وہاں کی ملوں میں جائے کرتا تھا جہاں سے کپڑا وغیرہ اور اس کے نتیجے میں انڈیا پاکستان کی اکانومیز اور ہمارے جیسے کئی اور ملکوں کی اکانومیز جو ہیں وہ ویسٹرن کیپیٹلیس سسٹم کے ساتھ جڑ گئی ایک دفعہ وہ جڑ گئی اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ایک پورا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ایک حکمران طبقہ ایسا پیدا ہوا جس کے مفادات یہی ہیں کہ وہ بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ انیویٹیبل بات تھی کہ اگر بین الاقوامی سرمایہ دارانہ نظام بیٹن ووڈ سسٹم کے بعد بیٹن ووڈ کانفرنس کے بعد آئی ایم ایف وغیرہ ورل بینک ووڈیو وغیرہ سیٹ اپ کرے گا کہ ہم اس فریم ورک کے اندر رہے ہیں پسند کریں گے نہ کہ یہ کہ ہم اس فریم ورک سے باہر چلے گے تو اب ہم آئی ایم ایف کے فریم ورک کے اندر ہیں اور جس لیول او ڈیویلپمنٹ انہوں نے ہم آفر کی ہے جو ہمیں آفر کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایسا بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں پاکستان کی ایکانومی جیسے گوادر کا ہمارے پاس بورڈ ہے ہمارے پاس سی پیک ہے سی پیک ہونے کے باوجود ہم لوگ فلورش نہیں کر پا رہے پاکستان کی ایکانومی گروہ کیوں نہیں کر رہی مگر ایک ایک ایکانومیس کی حیثیت سے آپ اس بات کو بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے ایکانومک نقصان وغیرہ پہنچایا ہے وہ بڑا مینر ہے کمپیر ٹو جو بڑا نقصان ہو رہا ہے جو ایک سٹرکچر کلاوز نے پاکستان کی ایکانومی میں جس میں میں نے نشان دے گی سب سے بڑا مسئلہ تو آئی پی پیز والا ہے کہ جہاں جس ملک میں بجلی اتنی مہنگی ہوگی وہاں پہ تو سنت کیسے چل سکتے ہیں ابھی آج آپ کے اخوار میں ہی لکھا ہوا تھا کہ سنتکار سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانچ کانٹریکٹس ترمینیٹ کی ہیں پانچ اور ترمینیٹ کریں تاکہ ہمارے لئے کوئی سستی بجلی کا ماتھ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں مگر سب ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا تعلیمی نظام بہت برا ہے میں اس پہ بھی آؤں گا آپ سکل لیبر ہی نہیں پروڈیوز کرتے ہیں بلکہ